رامبن جلے کے راجگرد تحصیل کے دکانداروں نے آروپ لگایا ہے کہ ان سے دپارٹمنٹ آف لیگر میٹرولوجی جہاں ویواغ کے کرمچاری دوارہ ویٹ اینڈ میزر کی جانچ اور صحیح کرنے کے نام پر اتیرکت شلک لیا گیا ہے جلہ مخیالے رامبن سے لگ بگ تیس کلومیٹر دور تحصیل راجگرد کے کیندری بازار میں دکانداروں نے کہا کہ دپارٹمنٹ آف لیگل میٹرولوجی بٹو دوارہ راجگرد بھیجی گے ٹیم نے کتھی طور پر نردھار شلک سے کئی گناہ ادھیک شلک لیا ہے اس سمبند میں دکانداروں نے کیا کہا آئیے آپ بھی سنیے میں اونکار شرما میری دکان ہے کریانا شاپ کل آئے تھے یہ کنڈا چیک کرنے والے انہوں نے میرے سے لیا ساڑھے چھے سو روپے اور میرے کو بل دیا دو سو روپے کا ٹائم لی مارے پاس تسیلدار ساپ بھی چیکنگ پہ آتے ہیں خود انسپیکٹر بھی آتے ہیں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ساڑھے چھے سو روپے کس چیز کا انہوں نے لیا ہے اور میرے کو بل دیا ٹوٹل انہوں نے دو سو کا اور پیسہ میرے سے لیا ساڑھے چھے سو روپے ہم ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں تسیلدار ساپ سے ڈی سی ساپ رامبن سے کہ ہمیں اس بات کی جانکاری دے کہ ساڑھے چھے سو روپے کس چیز کا لیا انہوں نے اور بل ہمیں دے رہے ہیں دو سو کا اور پیسہ ہم سے لے رہے ہیں ساڑھے چھے سو روپے ساڑھے سار میری ویجیٹیوال شاپ کی دکانے سار میرے ساتھ بات میزی جہاں دو سو بیس پر کی رچیت دے نہیں تو اس نے سارے تین سو روپے لیا اور آگے سے سر بات میزی بھی کرنے لگا بٹواز سے وہ کیا نہام ہے اس کے کچھ پریتہ منٹرالوجی کا بات میزی کے ساتھ سار میرے سار بات کرنے لگا ہوا چارجی بھی لیا سار اور دوسرے سے بات میزی سے بات کرنے لگے سار میرے سار بات میزی کی بندے مجھے لگے تھے وہ مجھے مدد کر رہے تھے سمان اتار میں وہ بندہ بھونے لگے تو انہیں بٹے اور کنڈا اٹھا کے کیا یا پیچھے ٹنگن ڈالے پتہ نہیں کیا کہاں رکھا تھا اس نے دفتر کھول کے ایسے سے میرے سار اس نے بات میزی کی سار پینسوں کی بات چھوڑو پینسے وہ نہیں دے گا واپس بات میزی کیا ہمارے سار جاوید اقبال ہے میں یہاں راجگرد میں کپڑے کی دکان کرتا ہوں کل وہ جو انسپیکٹر صاحب آئے تھے میٹرالوجی کے انہوں نے یہاں پہ آکے میٹر چیک کیا میرا میٹر جو تھا دوزار چوبیس کی سٹیپ لگی تھی میرے پاس ابھی بھی پڑا ہوا ہے تو اس نے اس کے باوجود مجھے سات سو کلت چلان بھرنے کے لئے بولا تو میں نے اس کو منع کیا کہ میرا جو میٹر ہے اس پہ دوزار چوبیس کی سٹیپ لگی ہوئی ہے اس کے باوجود بھی انہوں نے میرا چلان کیا اور بولا کہ آپ کوٹ میں ملنا اگر اس سے پہلے آنا ہے تو ہمارے پاس بٹوت آفیز میں آنا اور کمپونڈ چلان کریں گے اور بتمیزی سے بات کی مزبیہ ہمارے ساتھ کیا پورے مارکٹ میں اس نے چھے سو روپے جس سے لیا ہے چلان اور ریسپٹ اس نے دی ہے دو سو کی جس کو دائی سو چلان کیا ہے تو پچیس روپے کی ریسپٹ دی ہے اس وجہ سے پریشان ہے میرے سے سات سو روپے مانگے آپ کا چلان ہو رہا ہے آپ کا میٹر جو ہے اس کا یہ بل نہیں آپ کے پاس میں نے کہا کہ میرے میٹر میں جو دوزار چوبیس کی سٹیپ لگی ہوئی ہے اس کے باوجود بھی سات سو روپے کا چلان اس نے مجھے کیا میٹرالوجی والے آئے تھے انہوں نے مجھے پچیس روپے کی رسید دی اور دو سو پچیس روپے ہمیں نے لیا اور انہوں نے میرے ساتھ بہت مزبیہ بھی کیا بولنے لگے کہ آپ کو ہم کوٹ کے لیے چلان کریں گے میری جو کبڑے کی شاپ ہے اور وہ جو آتے ہیں وہ مزبیہ کرتے ہیں ان کو کم سکم ان کو انکاری ہونی چاہیے اس بات کی کال وہ لگل میٹرالوجی والے آئے تھے تو انہوں نے مجھے دو سو پچیس روپے یعنی پچیس روپے لیے اور پچیس روپے کی رسید دی ایر اکورٹ کنسٹرکشن فیسٹیو سیزن کے چلتے اپنے ویلیوبل کسٹمرز کے لیے لے کر آیا ہے دھیرو فری گفٹس ایر اکورٹ کنسٹرکشنز میں فیسٹیو سیزن کے دوران شاپنگ کرنے پر آپ کو ملیں گے فری گفٹس ایر اکورٹ کنسٹرکشنز لے کر آیا ہے جمو کشمیر کے لیے بیترین آفرز یہاں آپ کو ملیں گے ایک ہی چھت کے نیچے آپ کی سپنوں کے گھر کو ساکار کرنے والے سبھی پروڈکٹس وہ بھی بلکل نئے ڈیزائنز میں اگر آپ بنا رہے ہیں اپنا نیا گھر یا فیسٹیو سیزن کے دوران کر رہے ہیں اپنے گھر کو رنوویٹ تو ایر اکورٹ کنسٹرکشنز کے لابا آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں ملے گی ٹائلز سینیٹری ہارڈویر آئٹمز کی وشال رینج کیونکہ ایر اکورٹ کنسٹرکشنز جمو کشمیر کا ہے سب سے بڑا ٹائلز اینڈ سینیٹری سٹور جو یہاں ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا آپ کی گھر کو سجانے کے لیے ہمارے پروفیشنلز دیں گے فری سائٹ وزٹ اس کے لابا ایر اکورٹ کنسٹرکشنز اپنے کسٹمرز کا رکھتا ہے پورا خیال اور دیتا ہے ہر خرید پر فری گفٹس ہمارا پتہ ہے ایر اکورٹ کنسٹرکشن سرور اڈڈا بڑی پرہمنا موبائل نمبر 90705 84444 90703 14444 جمو کشمیر کی خبروں کی لیے جڑے رہیے جوی کی اپ ڈیٹ کے ساتھ